بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حسنہ نباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنہ نباس افیشل دوستو آپ اگر ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو جل سے جل آپ تک پڑھو سکے چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیویل پروسیجر کورڈ کی سیکشن ہے وان فورٹی فور ریسٹیٹیوشن کے حوالے سے میں ایک مثال دے کر آپ کو یہ آج کا ٹاپک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بعض اقصورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں آپ کے ایردیرد کہیں کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پارٹیاں سیویل کورڈ میں چلی جاتی ہیں کیس فائل کر دیتی ہیں سیویل کورڈ میں کیس چلنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کسی ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ اوپر اپیل میں چلی جاتی ہے نیچے والی پارٹی جس نے یہ کیس جیتا ہوتا ہے وہ ایگزیگیوشن فائل کر دیتی ہے اجراء کی درخواست اسی جج کے پاس دے دیتی ہے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے یہ جگہ یہ ڈسپیور پراپرٹی اس کا قبضہ بھی مجھے دیلا دی تو اوپر والی عدالت میں جو آدمی اپیل میں چلی جاتا ہے جو پارٹی اپیل میں چلی جاتی ہے وہ اپنی اپیل بھی موو کرتی ہے ساتھ سٹے کی اپلیکیشن بھی موو کر دیتی ہے کیس پر جو ہنا سٹے جاری گیا جائے یہ قبضہ اس کا بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس سفیسنٹ گراؤنڈ ہے اس کو کیس کو جیتنے کے لیے تو نیچے جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا وہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو سٹے دے دیا جائے بعض صورت میں دیکھا گیا کہ ججز سٹے گرانڈ نہیں کرتے ججز یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دوسری پارٹی کو نوٹس کرتے ہیں وہ پارٹی آ جاتی ہے آپ کا جل سے جلد فیصلہ کر دیتی لیکن مینوائل اسی حسنا میں جو نیچے کیس ایکسکیوشن فائل انہ کی ہوتی ہے تو سیویل جاج مجیسٹریٹ کے پاس کیونکہ سٹے بغیرہ تو آیا نہیں ہوتا پھر وہ ایسکیوشن میں جاج صاحب جو ریسپیوٹ پرابرٹی ہے اس کا قبضہ اس پارٹی کو جس نے نیچے والی عدالت سے فاسٹسٹان کے عدالت سے کیس جیتا ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتی ہے تو اب جو عدالت اوپر والی عدالت اپیلانڈ پورٹ میں یہ چکے کیس چل رہا ہوتا ہے تو یہی کیس وہ اپیلانڈ پارٹی دیکھا گیا کہ جیت لیتی ہے ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو وہ پارٹی نیچے آ کر پھر ایسکیوشن کی جو ہے نا فائل اس کو موو نہیں کرنی پڑتی اس کو سی پی سی کی سیکشن ایک سو چو چوالیس کے تحت ایک اپلیکیشن اسی مجیسٹریٹ اسی عدالت میں موو کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ پراپرٹی تھی اس کا فیصلہ اس کا قبضہ ہم سے لے کر اس دوسری پارٹی کو دے دیا تھا اب ہم اپیلانڈ کورٹ سے جو اپنے حق میں لے آئے ہیں اب یہ قبضہ ہمیں واپس دلایا جائے تو وہ عدالت جس نے ایسکیوشن میں وہ قبضہ اس کو دلایا ہوتا ہے وہ واپس قبضہ اس دوسری پارٹی کو جو اپیلانڈ کورٹ سے اپنے حق میں ڈگری لے آئی ہوتی ہے اس کو دلا دیتی ہے پاس صورت میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی شاپس ہوتی ہیں کوئی پلازہ ہوتی ہے متنازہ جگہ جو تھی تو اس کا کرایا بھی جو اپنے پاسٹ پارٹی نے جس کو قبضہ عدالت نے دلایا تھا وہ کرایا بھی تو لے رہی ہوتی ہے یہ جو اپنے سیویل جاجی ہے قبضہ کے ساتھ ساتھ وہ کرایا بھی واپس دلانے کا پابند ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹس بھی ہیں کہ لوگوں کو پارٹیوں کو جو اپنے پاسٹے جیتنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنے چاہئے انتظار کرنا چاہئے کہ وہ دوسری پارٹی آگے اپیل میں جاتی ہے کیا کرتی ہے اگر اس حسنا میں کوئی پارٹی جلد بازی کرتی ہے تو وہ اپنے نقصان کی اپنی چیزوں کے خود ذمہوار ہوتی ہے اوپر کیس جو ہے نا دو صورتوں میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایک تو جب کسی عدالت سے فیصلہ ہو جائے اگر دوسری پارٹی اوپر اپیل میں نہیں جاتی لیمیٹیشن ٹائم میں تاب تو پھر کیونکہ وہ فورم بھی ختم ہو جاتا ہے اپیلانڈ کا پھر یہ فیصلہ مکمل کنسیڈرز کیا جاتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے نا کیس وین کرتی ہے جیتی ہے کسی پارٹی کی حکم کیس ہو جاتا ہے دوسری پارٹی اپیلانڈ کورٹ میں چلی جاتی ہے اپیلانڈ کورٹ سے پھر کیس کا فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے پھر وہ آگے اپیلانڈ کورٹ میں چلی جاتی ہے آگے جب فورم ختم ہو جائے دوسری صورت یہ ہے کہ آگے اپیلانڈ کورٹ کا فورم ختم ہو جائے تب بھی جو ہے نا یہ ڈگری فائنل تصور ہوگی